مہین الدین چشتی اور ہندو جادوگرد دوستو حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہندوستان آنے سے ہندووں کو بڑی تکلیف تھی خاص کر ان کا راجہ پرتوی راج چوہان وہ بڑا سکت پریشان تھا کیونکہ اس کی ماں کرپورا دیوی پہلے ہی یہ پیشین گوئی کر چکی تھی کہ ایک مسلمان بزرگ ہندوستان آئے گا جس سے تیری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا وہ بڑا پریشان تھا اس نے ہر قسم کی طاقت استعمال کر لی لیکن اس کی کسی کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا چنانچہ اس نے تنتر منتر اور جادوگری کا استعمال کیا اور ہندو مندروں کا سب سے بڑا پجاری رامدیو کے ذمہ سوپا کہ وہ اپنی تنتر منتر ودیہ سے معنودین چشتی رحمت اللہ علیہ کو شکست دے اس نے اپنے سب حربیں استعمال کیے لیکن آخر کار پجاری بھی آجز آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور آپ کی بیعت کر لی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کا اسلامی نام شادی دیو رکھا شادی دیو کا مسلمان ہونا اور راجہ پرتوی راج کی طاقت کا استعمال اور اس کی ناکامی یہ واقعہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھ لیں دوستو شادی دیو کے قبول اسلام سے پرتوی راج کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ فقیروں کی نہیں بلکہ پکے جادوگروں کی جماعت ہے اور کوئی بڑا جادوگر ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے چنانچہ پرتوی راج چوہان نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر جیپال کو مقابلے پر معمور کیا جیپال ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا اس کے ڈیڑھ ہزار چیلے تھے سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں ماہر اور استاد تھے جیپال پرتوی راج کا خاندانی گروہ تھا پرتوی راج کی نظر میں اس کی بے پناہ عزت تھی اور وہ اس کا بے حد احترام کرتا تھا جیپال علم نجوم اور جادو کے عمل کا بھی بہت بڑا ماہر تھا پرتوی راج نے جیپال کو اپنے دربار میں بلوایا اور تمام حالات بیان کیے اور اس سے مدد کی درخواست کی جیپال کو اپنے علم و کمال پر پورا اعتماد تھا چنانچہ اس نے راج پرتوی راج سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں میں اس فقیر کو اجمیر سے نکال کر رہوں گا یہ کارروائی چونکہ ریایہ اور رائی کے اشتراک سے ہو رہی تھی یعنی اس میں ہندو بھی شامل تھے اور راجہ بھی شامل تھا پجاری اور برامن بہت خوش تھے کہ اب یہ فقیر جیپال کی جادوگری کا کہاں تک مقابلہ کر سکے گا آخر کار لاچار اور مجبور ہو کر اجمیر سے چلا جائے گا جیپال نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور ان کو تنتر منتر اور جادو ٹونے کا سامان فراہم کیا اس کے بعد وہ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ادھر کسی نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خبر دے دی کہ جیپال مقابلے کے لیے آ رہا ہے شادی دیو قبول اسلام کے بعد حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا غلام اور مرید بن گیا تھا اور ہر وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا آپ نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہ پیالہ انہ ساگر کے پانی سے بھر لاؤ شادی دیو نے جو ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈبویا تو تالاب کا سارا پانی اس پیالے میں آ گیا اور تالاب میں ایک بطرہ بھی پانی کا نہیں بچا اور پھر بھی پیالہ نہیں بھرا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پانی کا وہ پیالہ اپنے پاس رکھ لیا اسی پانی کے پیالے سے آپ اور آپ کے ہمراہی اپنی تمام ضروریات پوری کرتے اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہوتی اس پیالے میں بھرے پانی سے نہ صرف انہ ساگر کا پانی خوشک ہوا بلکہ اجمیر شہر میں جتنے بھی کوئیں تھے سب کے سب خوشک ہو گئے سیر خوار بچوں کی ماں کے پستانوں میں دودھ نہ رہا دودھ دینے والے جانوروں کے بچے دودھ خوشک ہو جانے کی وجہ سے بلبلانے لگے پورے شہر میں کوہرام مچ گیا پیاس کی وجہ سے سارے شہر کے آدمی اور جانور بیتاب ہو گئے اور پرتھوی راج کی پریشانی کا حال تو بس بیان سے باہر تھی جیپال جوگی بھی پیاس سے مرنے لگا تو انہ ساگر کے کنارے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا جیو جنتو پیاس سے مر رہے ہیں اور آپ فقیر ہیں فقیر دیالو اور کرپالو ہوتے ہیں اس لئے آپ اپنی دیا اور کرپا سے ایشور کے جیو جنتووں کو پیاسا مرنے سے بچا لیں حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا انسانی بحر کرم جوش میں آیا اور آپ نے شادی دیو سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جاؤ اور یہ پیالہ پانی کے طالب میں اُلٹ دو چنانچہ شادی دیو نے جو ہی پانی کا پیالہ طالب میں ڈالا زمین کے چشمیں اُبلنے لگے اور چشمیں زدن میں طالب پانی سے لبالب بھر گیا حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر جیپال جوگی کو اپنی حرکتوں اور ہٹ درمی سے باز آ جانا چاہیے تھا مگر وہ باز نہیں آیا جیپال نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ اپنا کام شروع کرو اور اپنے ہنر دکھاؤ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ساتھیوں کے ارد گرد اسائے مبارک سے ایک گھیرہ کھیس دیا اور فرمایا اس گھیرے سے باہر مت نکلنا ان کا جادو بیکار ہو جائے گا پہاڑ کی جانب سے ہزاروں ساپ گھیرے کی طرف توڑے مگر گھیرے کے نزدیک پہنچ کر بے بس ہو گئے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان ساپوں کو بے خوف و خطر پکڑ کر پہاڑوں کی طرف پھینک دو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور یہ ساپ جس جس جگہ جا کر گرے اس جگہ زمین پر ایک ایک درخت نمودار ہو گیا جیپال خود بھی میدان عمل میں سرگرم تھا اپنے جادو ٹونے کی حسرتناک ناکامی کا نظارہ دیکھ رہا تھا جیپال دل ہی دل میں سخت نادم اور شرمندہ ہوا کہ آج میری ساری عزت خاک میں مل گئی ہے آج کے بعد کون میری عزت کرے گا میں پرتوی راج کو کیا جواب دوں گا اور پرتوی راج کے سامنے کیا مہو لے کر جاؤں گا اس کے بعد جیپال کے چیلوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ آسمان سے آگ برسانی شروع کر دی آگ کے توندوں کے امبار لگ گئے مگر ایک چنگاری بھی حضرت مہین الدین چشتی کے لگائے گئے گہرے کے اندر داخل نہ ہو سکی یہ سب ہونے کے باوجود جیپال جوگی کی ہٹرمی برقرار تھی اس نے حضرت مہین الدین کو مخاطب کر کے کہا کہ اب میرا اور تمہارا مقابلہ باقی رہ گیا ہے بہتر یہ ہے کہ تم اجمیر چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ آسمان پر جا کر تمہارے اوپر اس قدر بلائیں برساؤں گا کہ تم سمل نہیں سکو گے جیپال جوگی اپنے چیلوں کی ناکامی کی وجہ سے دل ہی دل میں شرمندہ ضرور ہوا تھا مگر اسے پرتوی راج کی ناراضگی کا بھی در تھا لہٰذا وہ ہرن کی خال جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا ہوا میں پھینک کر اس پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کافر اور مردود کو مارتے مارتے زمین پر لے آؤ دوستو خڑاؤں وہ لکڑی کے جوتے تھے جنہیں حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے پاؤں میں پہنتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے حکم کی دیر تھی کہ کھڑائیں ہواں میں اڑنے لگی لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی چند لمحوں میں جیپال جوگی زمین پر اترتا ہوا نظر آیا جیپال کے مہو پر تابڑ توڑ کھڑائیں پڑ رہی تھی اور پٹتے پٹتے اس کا برا حال ہو چکا تھا جیپال جوگی زمین پر اتر آیا اور فوراں آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک پانی کا پیالہ اسے دیا پانی پیتے ہی اس کے دل سے کفر کی ساری سیاہی دور ہو گئی اور وہ صدقے دل سے کلمہ پڑ کر مسلمان ہو گیا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ